اسلام علیکم میں ہوں میری آپٹر محمد قاسم تیموری تیموری اومیپیتر کلینک ہریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہمارا جو ریکٹل بلڈنگ پائلز کے ساتھ جو بلڈ آتا ہے پکھانے کے ساتھ جو بلڈ آتا ہے ٹھیک ہے جی ریکٹل اینل کے راستے جو ہے وہ آپ کے جو بلڈ آتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے جو ہمارے ہاں عام تاثر پائے جاتا ہے جی کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پکھانے کے راستے جو بلڈ آتا ہے وہ باوسیر ہوتا ہے پائلز ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ پائلز کے بلڈ آ رہا ہو لیکن اس کے ساتھ کلون کے اندر جو بڑی آنت ہے اس کے اندر اور بھی کچھ میڈیکل کمپلکیشنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ آ سکتا ہے میرے چونکہ ہیلکویکٹر ایچ پائلوری میڈے کے ہیلسر کے اوپر پامتون کے ہیلسر کے اوپر کاؤفل ماشاءاللہ سے ایک عرصے سے ایسا کیسز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں جو ہمارے پیشنٹ کی ویڈ بیک ہوتی ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کونسی بیماری کی کس سٹیج سے گزر رہا ہے تو جو میڈک آلسر ہوتا ہے میڈک آلسر میں جو پیشنٹ جب اس کو پخانہ آتا ہے تو اس کا پخانہ جو ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے کالا پخانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جیسے ہی یہ آگے انفیکشن چلتی آتی ہے جیسے میڈک کی انفیکشن ہے تو اس کے ساتھ جو پخانہ آئے گا وہ بلیک ہوتا ہے اسی کے ساتھ آگے چھوٹی آنٹ ہے تو چھوٹی آنٹ میں جب آلسر ہو جاتا ہے اس کے اندر بلیک ہوتی ہے تو وہ پخانہ جو ہوتا ہے وہ دارک بلیک ہو سکتا ہے ریڈ نہیں ہوگا اس کے ساتھ بریڈنگ آئے گی لیکن اس کا پخانہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت گرر رنگ کا بلیک بلیک براؤن دارک بلیک براؤن جو ہے وہ پخانہ آسکتا ہے اس کے ساتھ بلیک آسکتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی آنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ انفیکشن ہے اسی کے ساتھ جیسے جیسے آگے آئیں گے تو بڑی آنٹ آجاتی ہے تو بڑی آنٹ میں کلون کے اندر جب انفیکشن ہو جاتی ہے آلسرٹیب کولائٹس ہو جاتا ہے یعنی کلون کے اندر آلسر ہے اور کلون کے اندر جو ہے لارج انٹسٹین کے اندر انفیکشن ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس کے اندر آلسر پیدا ہو گیا ہے اس سے جو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ جو بلڈ آئے گا پخانے کے ساتھ وہ دارک براؤن آسکتا ہے دارک براؤن بلڈ جو ہے وہ کلون کے راستے سے آرہا ہے بڑی آنٹ کے راستے سے اندر کہیں اس کے انفیکشن ہے ہلسر ہے کوئی ٹیومر ہے کوئی کینسر ہے ٹھیک ہے جی کوئی پولیپس ہیں تو اس کے اندر سے جو بلڈ آرہا ہے اس کا جو پخانہ ہوگا وہ ڈارک براؤن بلیڈنگ کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ جب آپ مکت کے پاس آجاتے ہیں انس کے پاس آجاتے ہیں جہاں سے پخانہ نکلتا ہے تو وہاں پہ جب بلیڈنگ ہوگی جہاں پہ پہ پہانہ کی سٹورج کا جو ریکٹم ہے وہ ایریا ہے اس کے اندر سے جب بلیڈنگ ہوگی تو وہ فریش بلڈ ہوگا برائٹ ریڈ بلڈ سے پخانے کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے تو ببسیر میں بھی جو ہے برائٹ ریڈ بلڈ آتا ہے اور اندر فیشر پخانے کے جو اندر ایریا ہے وہاں پہ کٹ لگ جانے سے شدید کونسٹرپیشن کی وجہ سے شدید کبز کی وجہ سے جب وہ کٹ لگ جاتا ہے تو اسے بھی فریش ڈارک فریش جو ہے برائٹ بلڈ جو ہے وہ نکلتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلڈ ہے جتنا آپ پیچھے جائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہوگا جتنا آپ اس کے اندر میں آئیں گے اس کا کلر جو ہے برائٹ ریڈ ہوگا تو کلر سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ آ رہا ہے یہ بڑی آن سے آ رہا ہے چھوٹی آن سے آ رہا ہے یا مد سے آ رہا ہے تو ہمیں کلر سے پخانے کے کلر سے جو وہاں سے ریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے اس کی کلر سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد فیزیکل ایگزیمنیشن کی بات آتی ہے کہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہر پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ڈرسا مجھے بوصیر کے شکائط ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پخانے سے جو آپ کو خون آ رہا ہے وہ بوصیر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ کی بڑی آن کے السر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بڑی آن پر کوئی چوٹ اگر آپ کوئی لگی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جو ہے اس کے اندر خدا انخواستہ کینسر ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اینل فیشر جو بالکل اند پر جو ہے آپ کے اینل سے وہاں پر کٹ لگ جانے سے اگر بلڈ آ رہا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک فیزیکل ایگزیمنیشن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ جو ہے کہاں سے آ رہا ہے یا یہ بہوسیر ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس سے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے مطلب اس کے دیگر ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جس میں کلونسکوپی ہے ٹھیک ہے کلون کے اندر کیمرہ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے بلڈ آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہانے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے سیٹسکین ویرہ وہ بھی کیا جاتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیماری جو ہے یہ بلیڈنگ جو ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے پیشنٹ کی پاس میڈیکل ہسٹری سے پتہ جال جاتا ہے پیشنٹ کی فیملی میڈیکل ہسٹری سے پتہ جال جاتا ہے مریض باتا ہے یہ میری فیملی میں بہوسیر بہت ہے میری والدہ کو ببعوصیر ہے، میرے والد کا ببعوصیر ہی یہ بھی پتا جاتا ہے کہ فیملی کے اندر کینسر تو نہیں ہے وہ بتا دیتا ہے میری بابا کو بھی کینسر تھا میری ماما کو کینسر تھا میری ماما کو یا اس طرح کیس تھا ان کو بلینک ہوتی تھی تو یہ ہمیں ان کی فیملی میڈیکل ہسٹری ان کی پاس میڈیکل ہسٹری بھی بہت کچھ بتا دیتی ہیں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹیل کیس ٹریکنگ کی جائے مریض سے اس کی پاس لائف سے اس کی فیملی لائف اس کی پروفیشنل لائف اسٹری جو ہوتی ہے وہ ساری لی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پخانے کا رنگ پخانے کا رنگ بلیڈنگ کا رنگ اور دیگر جو علمات اور سیمٹمز جو ہوتی ہیں پیشنٹ اپنی اس کیفیات اپنی سیمٹمز جو بیان کرتا ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا وہ کیا رہا ہے تو اگر آپ کی فیملی میں کینسر کی خدا نخصہ ہسٹری ہے کلون کی کینسر کی ہسٹری ہے تو اس میں آپ کو متعدد رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو چیز فیملی میں پائی جاتی ہے اس میں دیار چانسز کہ وہ ڈیزیز کسی طرح آپ کو بھی عمر کی کسی حصے میں آپ کو ہو سکتی ہے تو اگر فیملی میں کینسر کی ہسٹری ہے تو دیار پاسیبلٹیز کے آپ کا بھی ایشیو کی طرف جا سکتا ہے تو اس لئے ارلی ڈیگنوزس جو ہے ڈیٹیل کیس ٹیکنگ جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے ہمارے ہاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنرلائز ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں یہ پر خون آ رہا تو بہوسیر ہے وہ ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں لیکن وہ بلینڈنگ رکھتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹیل کیس ٹیکنگ کی جائے کرونسکوپی کی جائے انڈسکوپی جو ہوتی ہے میدے سے کی جاتی ہے وہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو ہلسر کا کیس ہے ایچ کلوری کا کیس ہے اور اس کا بہانہ جو ہے ڈارٹ پراؤنہ آ رہا ہے تو اس میں کلونسکوپی جو ہوتی ہے میں دیکھ راستے جو ہے وہ کیمرہ ڈال کے چیک کرتے ہیں کلونسکوپی جو ہوتی ہے وہ کلون کے اندر جو ہے ایک ٹیوب نمارا بڑکی ٹیوب نمارا ہوتا ہے وہ اندر جا کے اس کو اندر سے ایمیجز لیتا ہے اور کمپیٹر میں جو ہوتا ہے فیزیشن دیکھتا ہے کہ اندر جاں کہاں پہ کوئی آلسر ہے کوئی ٹیومر ہے کوئی پولپس ہے کیا چیز ہے وہ کیمرہ سے نظر آتی ہے تو بلیڈنگ کی لوکیشن اس کا اندازہ ہو جاتا ہے تو ہومیپیتھکی میڈیکل سسٹم میں چاہے وہ آلسر ہے چاہے وہ خدا نخصہ کینسر ہے چاہے وہ اور طرح کی انفیکشن ہے ان کے لئے ٹریپنٹ ماشاءاللہ سے موجود ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ موالج کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ نہ انفرادی علاج کروائیں کبھی بھی جو ہے آپ جنرلائز ٹریٹمنٹ کے طرح نمبر جائیں جنرلائز ٹریٹمنٹ ایکیوٹ کیسز میں تو کام کر جاتی ہے لیکن کرونک کیسز میں جہاں بیماری آپ کی مہینوں پرانی ہو گئی ہے سالوں پرانی ہو گئی ہے وہاں پہ آپ کی جنرلائز ٹریٹمنٹ آپ کو کام نہیں کرتی اس کے لئے انڈیویجولائز ٹریٹمنٹ کے مریز کو اسکی ساری تیرے جاتی ہے اس کی تمام علامات کے حیرت سے udostar آ skepticism اس کی حسٹری اس کی فیلمی میکل حسٹری اس کی فس میڈیک میکل حسٹری اس کی سارے удostarc flag اس نے جے ان کو van سریکل ان تص ster格 Weed ان کا سائل کریں جو اس کے لئے جو تھی used treatment to plan کی جاتی ہے وہ ہوتے ہو ٹریٹمنٹ اور experimental treatment اور ہومیپیتک ہمیشہ جو ہے اگر فائدہ دیتا ہے تو انفرادی طریقہ علاج جو ہوتا ہے آپ کی علمات آپ کی کفیات کو دیکھتے ہوئے انڈویجیلائز سپیشلائز اور کسٹمائز ٹریٹمنٹ جب دی جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے ایک پراپر فالو آپ سے شفا ممکن ہوتی ہے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ